تو دیکھا جائے منجی اور مکی میں اس وقت شدید رین مندیہ چکی ہے مارکٹ میں اس وقت پریشانی کا محول بنا ہوا یہ تحریر کو گوھر سے سنیں اس تحریر کے بعد مارکٹ میں آج اجناس کے کیا ریٹ ہیں وہ بھی شیئر کریں گے سب سے پہلے تحریر کو سنیں اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ اس سے آپ لوگ کو کوئی حل مل جائے گا اس سال دوزار تئیس میں سیاسی عدم و استقام معاشری غیر جکینی صورتحال اور موسمی حلات سازگان ہونے کی وجہ سے شبہ ذراع سے منسل کاروبار میں کافی اتراہو چراہو دیکھا گیا ہے اور اس تمام صورتحال میں بہاریاں مکی فی اکڑ میں پیداوار میں اضافہ اور اکسپورٹر نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو مطلوبہ ریٹ نہیں مل رہا مگر پیداوار اور مجودہ ریٹ کے مطابق بھی کاشتکاروں کو نقصان نہیں مگر منافع بہت کم ہے پاکستان میں اس وقت گئے یقینی صورتحال میں موسمی مکی کا وقت سے پہلے تجزیہ کرنا کی بلائز وقت ہے دوسری طرف کاشتکار دان کی فصل قیامت پر روایتی انداز میں ریٹ کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے مگر دان اور مکی کی سلانہ پیداوار اور تجارت میں بہت زیادہ فرق ہے اور اس فرق کو جاننا کاشتکاروں سٹاکیوں اور اکسپورٹر کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے دان گیارہے کی پندرہ صفہ نو کائنات کے سال میں ایک فصل ہوتی ہے جبکہ مکی کی سال میں دو فصلے ہوتی ہیں اور دوسری طرف دیکھا جائے دان کی اکسپورٹ کے آرڈر بھی ہیں پاکستان میں دان اکسپورٹ کا مطلوبہ نظام بھی ہے اور مکی کی عالمی برام کن ممالک میں پیداوار مناسب ہوئی ہے جبکہ دان کی عالمی برامن کن ممالک میں پیداوار جیسے کے انڈیا میں پیداوار بہت کم ہے اور اکسپورٹ ہونے پر بھی پبندی آئید ہے اور دان سے حاصل ہونے والے چاول اکسپورٹ کے علاوہ وہ بھی بائیس کروڑ عوام کی خوراک ہے اور جبکہ مکی سیلج ونڈا اور فیر مل سے جانوروں کی خراک میں اسمال ہوتا ہے دان کے پچھلے سال ملکی پیداوار اور اس سیزن میں منڈیوں کی یہی صورتحال تھی جو اس سال ہے لیکن اکتوبر آخر اور نومبر میں مارکر تیز ہو گئی تھی اور دان کی مارکر میں مصنوعی مندہ صرف منڈیوں میں اکدم رش پرنے کی وجہ ہے نہ کہ مکی اکسپورٹ بند ہونے کی وجہ ہے اس لئے آپ لوگ صبر اور سکون اور تحنم سے کام لے آسا آسا فصل کو نکالے تاکہ منڈیوں اور رائے سے مل سے نکاسی ہوتی رہے اور کاشت کار کو نقصان کی بجائے منافع حاصل ہو اور منڈیوں میں پیدا شدہ رش کو کم کرے تاکہ مارکر منافع کی طرف چل پر تو اب بات کرتے ہیں منڈی کے ریٹکوہ لے سے بعد کو دو پندرہ سیفہ نون سولہ بنوے کٹر والا مال تین زار سات سور پیس لے کا چار زار پر میں فروکت وہ اور ہاتھ والا مال چار زار ایک سور پیس لے کا چار زار دو سور پر میں فروکت وہ اور ایری سکس ہائی برید موٹی اقسام دو زار پانچ سور پیس لے کا دو زار سات سور پر میں فروکت ہوئی سوپری کی بات کرے سوپری تینزار دو سور پیس لے کا تینزار پانچ سور پی میں فروغت ہوئی اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ کا حوالے سے بات کریں تو آج دس سے بارہ اچھی اور فیر کوالٹی مکی دوزار پیس لے کا دوزار پچاس سور پیس چالیس کروگرام میں فروغت ہوئی تو اب بات کرتے ہیں سرکاری گندم دوزار چوبیس کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب میں آٹے کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ سستی گندم اور امپورٹ کے ساتھ مقامی گندم کے ساتھ صفائی شروع کر دیا اسی ہفتے پنجاب نے فلور ملو کو نو لاکھ گندم بوری خریدنے کا حکم نامہ جاری کر دیا اور محکمہ خوراک اکتوبر کی سرکاری گندم کی اجزاء کا فیصلہ کرے گی جبکہ سرکاری گندم کی اجزاء قیمت کا بھی اعلان کر دی گیا اور حکومت کے پاس اس وقت مارکیٹ میں جو گندم ہے سو دوسر پر اضافہ کمی ہوتی رہتی ہے تو حکومت اکتوبر کے لاز پاس سرکاری گندم دوزا چوبیس کا بھی اعلان کر دے گی